السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجیے پارٹ نمبر 58 حضرت محرر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ونحد پڑتے ہوئے سن کر رشاد فرمایا واجب ہو گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی انشاء فرمایا جنت واجب ہو گئی حضرت ابو حررہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دوں پھر مجھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کئی نہ شڑ جائے ان کو ڈھننے جاؤں گا تو حضور کے ساتھ کھانا نہیں ملے گا اس لئے میں نے کھانے کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا سعادت کی علامت ہے سعادت کی بات ہے پھر ان صاحب کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ جا چکے تھے موت طائبہ مالک میں یہ حدیث موجود ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ سور اخلاص پڑھنے والے کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے ہم بھی سور اخلاص پڑھیں گے تو ہمارے لئے بھی جنت واجب ہو جائے گی اس لئے میں اپنے بیانوں میں سور اخلاص پڑھنے کی تاقید بہت کرتا ہوں کوئی بھی مستوی زبا پوچھتا ہے میں کہتا ہوں کہ کم سے کم روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیا کرو دس مرتبہ سور اخلاص پڑھنے پر جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور روزانہ سو مرتبہ ہم سور اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ دس محل تیار ہوں گے انشاءاللہ روزانہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولی صاحب اتنے سارے محل اتنے سارے بنگلے کیا کریں گے میں ان کو جواب دیتا ہوں ٹینشن مطلو جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے ابھی تو بناتے رہو سور اخلاص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اسے پڑھتے رہنا چاہیے اب پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ ایسی تصویح ہے یہ چھرین من ہے اس میں توحید بھی ہے اس میں تصویح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے اس لئے پریشانی کے وقت میں مشاہد کا معمول رہا ہے اس کے پڑھنے کا اڑتے بیٹھتے آدمی سے پڑھتا رہے اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے جنت کے اندر بڑے بڑے محل تیار کرے اور ان محلوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رکھے اور سارے مسلمانوں کو رکھے آفیت کے ساتھ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی